موسیقی نظر دالیں گے عالمی منظر نامے پر امریکہ نے تین ہزار فوجی مشرقی یورپ میں تائینات کرنے کی منظوری دے دی پینٹاگون کا کہنا ہے کہ فورسز یوکرین میں لڑنے کے لیے نہیں بلکہ اتحادیوں کے دفاع کے لیے بھیجی ہیں برطانیہ اور روس کے سربراہان مملکت کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے یوکرین کے معاملے پر کشید کی برقرار امریکی سرطر نے مشرقی یورپ میں تین ہزار فوجیوں کی تائینات کی منظوری دے دی دو ہزار فوجی جرمنی میں جبکہ ایک ہزار فوجی رومانیا میں تائینات ہوں گے پینٹاگون نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ امریکی افواج یوکرین میں نہیں لڑیں گی بلکہ اتحادی ممالکے دفاع کریں گی ترک فضائیہ نے شام اور عراق میں کرد ملیشیا کے ٹکانوں کو بمباری کا نشانہ بنایا انکرہ نے کردستان ورکرز پارٹی اور پیپلز پروٹیکشن جونٹ کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا شام کی شمالی شہر دیرک اور عراق کی شمالی علاقے سنجار میں ترک ائر فورس نے کاروائی کی عراقی عوامی رضاکار فورس حشت شوربی نے انکرہ کے آپریشن کو جہریت قرار دیتے ہوئے ترکی کے خلاف کاروائی کی دھمکی دیری ہے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ڈیو ایچو کے سربراہ ٹیڈ روس ایڈھو نام کا کہنا تھا کہ کورونا کے خلاف بردری قرار دینا ابھی قابل اس وقت ہے ہوگا یہ وائرس بہت خطرناک ہے اور سب کی آنکھوں کے سامنے کسی نئی قسم میں تبدیل ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ کئی ممالک میں اومی کرون کا اروج آنا ابھی باقی ہے واضح ہے کہ دنیا بھر میں کورونا کے تاہار 38 کروڑ 21 لاکھ 76 ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں جبکہ 57 لاکھ 6 ہزار 404 افراد امباد کی نیز ہو چکے ہیں کورونا مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں ہے جن کی تعداد 7 کروڑ 65 لاکھ 16 ہزار دو سو دو ہے